نو فروری جمعے کی نباز کے بعد آئی ایم سی کے پرمک مولانا توقیر رضا نے بریلی میں بڑا سکتی پردرسن کیا تھا اور ان کی اس سکتی پردرسن میں رہیڈ آئی تھی اس کے بعد انہوں نے بریلی کے سیام گنج پر جم کر توڑ توڑ کی پتھرہ ہو گیا ایسا آروف ہے بریلی کے ہندو سمدائے کی لوگوں پر خلال پولیس نے دونوں طرف سے 110 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کیا ہے مقدمہ درج کیا ہے 25 گھنٹے 20 جانے کے بعد بریلی کی پولیس ابھی بھی دونوں پکچوں کے کسی بھی اگر بھی کو گرفتار نہیں کر پائی ہے میری جو موجودگی ہے وہ سیام گند وزار میں ہے اور اہی پر نو تارک کے لیے جم کر پتھا ہوا تھا پورا وزار ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہاں کے جو بیپاری تھے وہ اپنا وزار بند کر رہے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے حالانکہ بیپاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں اس دن گصہ بھی تھا آکروس بھی تھا اور گھرے سہمے ہوئے تھے اب یہاں کے جو بزار کے جو بیپاری ہیں ان کا ساتھ طور پر پولیس پرساسن کے خلاب یہ بھی آروپ ہے کہ کیا توخیر میاں کے جو سمرتک تھے انہوں نے جم پر توڑھڑ کی اس کے بعد بھی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے کیا توخیر میاں سے پولیس پرساسن دباب میں ہے کیونکہ بہاتر گھنٹے سے زیادہ بیچ جانے کے بعد گرفتاری نہ ہونا یہ بھی ایک سوال کھڑا کرتی ہے فلال بھائی پولیس کے عدکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سی 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 پی پھٹے سے اکدریوں کی پہچان کر رہے ہیں اور زگے زگے گرفتاری بھی کر رہے ہیں پولیس کے عدکاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اکدر بھی تھے وہ اپنے اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں بزار کی اگر حالات کی میں بات کروں تو بزار کھلا ہے اور بزار میں چاک چوکنز جو بیوستہ ہے وہ ٹھیک ہے جگہ جگہ پر پولیس ابھی بھی یہاں تینات کی گئی ہے کیونکہ اب کوئی بھی انہونی نہ ہو سکے اسی لیے ابھی بھی چورائے پر یہاں پولیس کو لگایا گیا ہے سام کے وقت یہاں فلینگ مارچ بھی کیا جاتا ہے پیرامیٹرک فورس سے فلینگ مارچ کیا جاتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جو اکدر بھی ہیں ایک سو دس لوگوں کے خلاب دونوں طرف سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ آخر تب ان لوگوں کی گرفتاری کی جائے گی ویڈیو جنلیس سنجیب کے ساتھ منبیر سنگھ ٹی بی نائن بھارت وارس بریلی